آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمتِ رات کی سیماب پا ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آفری بادِ بہار نکھتِ خواب دیدہ غنچے کی نوہ ہو جائے گی آں ملیں گے سینہِ چاکانے چمن سے سینہِ چاک بز میں گل کی ہم نفس بادِ سبہ ہو جائے گی آئینہ پوش آئینے کی طرح چمکدار سیماب پا پارے کی طرح بے قرار ترنم آفری نغموں سی کیفیت پیدا کرنے والا بادِ بہار خوشگوار ہوا نگت خوشبو خواب دیدہ سوئی ہوئی غنچے کی نوہ پھول کی کلی کی آواز سینہِ چاکانے چمن مراد ہیں پھول یعنی کھلے ہوئے بز میں گل پھول کی محفل ہم نفس ساتھی کو کہتے ہیں بادِ سبہ سبح کی ہوا سبح کے نور سے آسمان آئینے کی طرح چمکنے لگے گا اور یوں لگے گا کہ آسمان نے آئینے کا لباس پہن لیا ہے اور رات کا اندھیرہ جو ہے وہ پارے کی طرح اڑی آئے گا یعنی مسلمانوں پہ جو برا وقت ہے وہ پارے کی طرح ختم ہو جائے گا اور بہار کی ہوا اس قدر نغمیں پیدا کرے گی کہ کلی کی گود میں سوئی ہوئی خوشبو سے بھی نغمیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گے آمی لیں گے سینہِ چاکانے چمن یعنی تمام مسلمان اکھٹا ہو جائیں گے اور اسلام کے مطالق اپنے فرائض پورے کریں گے شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساس اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی دیکھ لوگے ستوتِ رفتارِ دریہ کا مال موجِ مزر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی شبنم افشانی یعنی عوض برسنا مرادِ اثر پیدا کرنے والا کلام پویٹری سوز و ساس عشق و محبت کے جذبے درد آشنا درد سے واقف مراد عشقِ جذبوں سے واقف ستوتِ رفتارِ دریہ دریہ کی چل کا روب یعنی مراد کفار قوتیں مال کہتے ہیں انجام موجِ مستر چڑپتی ہوئی لہر زنجیر پا پاؤں کی زنجیر مین میسیج یہ ہے کہ میرے پویٹری کی وجہ سے جذبے پیدا ہوں گے اور ہر مسلمان جو ہے اس میں پیشن دولپ ہو جائے گا اور وہ شان و شاکت اس میں دکھائی دے گی اور کچھ عرصے میں جو انگریز ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے ہندوستان کو اور یہ اپنی بربادی تک پہنچ جائیں گے جنہوں نے غلام بنایا ہوئے مسلمانوں کو انڈیا میں ہندوستان میں پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغامِ سجود پھر جبین خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی نالہِ سیاد سے ہوں گے نواز سامانِ تیور خونِ گلچی سے کلی رنگینِ قبع ہو جائے گی پیغامِ سجود اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا پیغام نالہِ سیاد شکاری کی فریاد نوازاما چہچہانے والے پرندے تو یور کہتے ہیں پرندے خون گلچی پھول توڑنے والے کا خون رنگین قبع یعنی سر رنگ کا لباس پہن لے گی مین میسیج یہ ہے کہ مسلمان کے دلوں میں پھر سجدوں کا پیغام زندہ ہو جائے گا اور یہ دوبارہ پہشانی جو ہے کعبے کی خاک سے آشنا ہو جائے گی یعنی یہ مسلمان دوبارہ سجدہ ریس ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے کانسٹیوشن پر عمل کریں گے اور جو لوگ شکاری ہیں وہ آہ و فریاد میں مبتلا ہو جائیں گے اور جو پرندوں کو شکار کرتے تھے وہ خوشی کے گیت گانا شروع ہو جائیں گے یعنی ہندوستان کے لوگ آزاد ہو جائیں گے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمر معمور ہوگا نغمہ توحید سے شب گریزاں ہوگی رات بھاگ رہی ہوگی جلوہ خرشید سورج کا طلوع ہونا معمور بھرا ہوا نغمہ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ لب پہ نہیں آسکتا زبان پہ نہیں آسکتا کیونکہ میں حیرت ہے یہ سب کچھ بدلتے ہوئے حالات دیکھ رہا ہوں دیکھنا بہت چل دنیا بدل جائے گی اور اللہ کا دین اور اس کا نظام جو ہے وہ رائج ہوگا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے رات کا اندھیرہ بھاگ جائے گا اور سب کو آزادی ملے گی نغمے ملیں گے خوشحالی آئے گی موسیقی